ہلو گائز السلام علیکم چھٹی انجائے کر رہے ہیں چھٹی کا دن ہے تو سوچا کچھ بناتے ہیں ماملی کے بھی ڈیوان تھی کچھ بنا کے کلائیں تو میں نے سوچا آج یہ چپلی کباب بناتے ہیں چپلی کباب کے لئے ہم نے دو طرح کا گوشت لیا ہے یہ سینے کا گوشت ہے اور اس کے ساتھ جو ہے چپلی کباب کی تھائی یہ تھائی کا گوشت جب سینے کے گوشت کے ساتھ مل کر اس کا ہم کیمہ بنائیں گے چپلی کباب بناتے ہیں تو وہ بہت ہی زیادہ جوسی بناتے ہیں اور بہت سوفٹ بناتے ہیں تو اس کے ریسپی میں نے سوچا آپ سے بھی شیئر کریں آپ بھی ٹرائے کیجئے گا اور کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ وہ کیسے بنے ہیں تو سب سے پہلے جو چکن ہے اس کے بریس کے چھٹے ہم پیس کر دیں گے کچھ درمیانے سے ہم نے پیس کر دیئے اسی طرح جو تھائی ہے جو تھائی کے پیس کے بھی ہم چھوٹے چھوٹے ہی ترمیانے سائز کے بہت چھوٹے نہیں ترمیانے سائز کے ہم پیس کر دیں گے تاکہ گرینڈر میں آسانی کے ساتھ وہ گرینڈ ہو سکیں جو ہم نے چکن لیا ہے وہ اس میں ایک کلو سینے کا گوشت ہے اور ایک کلو اس کے در تھائی ہے تو ٹوٹل دو کلو کے ہم چپلی کباب بنا رہے ہیں تو یہ چھوٹے چھوٹے پیسز میں نے کرنیا ہے اب ان پیسز کو جو ہے وہ ہم مشین میں ڈال کر ان کا کیمہ بنا لیں گے گائز چکن کا کیمہ تیار ہو چکا ہے اور چکن کا کیمہ تیار کرنے کے بعد چار عدد درمیانے پیاز ان کو بھی میں گرینڈ کر دوں گا ہم تیار کریں گے چپلی کباب کے لئے مسالہ تو اس میں ہم ڈالیں گے چھے چائے کے چمچ ثابت دنیا سفیز زیرا چار چائے کے چمچ مرچ اور اب ہم ڈالیں گے چار سے پانچ چائے کے چمچ کچی ہوئی لال مرچ ہاں اگر آپ نے زیادہ اس کو سپائسی کرنا ہے تو اس میں آپ اور ایٹ کر سکتے ہیں اور اس کو اب ہم گرینڈر میں گرینڈ کر لیں گے اب ہم اس میں دو چائے کے چمچ نمک اور تقریباً کونہ چائے کا چمچ گرم مسالہ شامل کر کے وہ بھی اس کو مکس کر دیں گے اب تمام مسالے مکس ہو چکے ہیں اب تمام انگریڈنٹس جو ہیں ان کو ہم کیمے کے ساتھ مکس کریں گے کیمہ اور گرینڈ ہوا ہوا پیاز اس میں سے پانی بلکل نہیں نکالنا آپ نے پانی اس میں رہے گا جو پیاز کا پانی ہے اس کو ہم کیمے میں شامل کریں گے سارا کا سارا مسالہ یہ بھی ہم کیمے میں شامل کریں گے ہاں زیادہ سپائسی کرنا ہو تو اور مسالہ بنایا جائے اس کو اچھی طرح سے ہاتھوں سے مکس کیجئے پانچ منٹ تک اس کو مکس کیجئے تاکہ مسالہ اور چکن کا کیمہ یک جان ہو جائے دو سے ڈھائی منٹ اچھی طرح مکس کر دیا اور یہ میں نے تقریباً چار کٹیوکی سبز مرچے اس میں شامل کی اور دو چمچ کھانے کے وہ اس میں گھی کے شامل کر دیجئے اس سے یہ مکس کرتے ہوئے یا کباب بناتے ہوئے آپ کے ہاتھوں پہ نہیں چپکے گا اور یہ چار عدد ٹیمارٹر باریک باریک سلائس کیے ہوئے یہ بھی اس کے اندر اسی طرح شامل کر دیجئے اور دوبارہ اس کو مکس کر دیجئے اچھی طرح ان کو مکس کر دیجئے تاکہ ٹیمارٹر بھی جو ہیں اس میں مکس ہو جائیں سبز مرچ اور مسالیں سب آپس میں چکن کے ساتھ مکس ہو جائیں چپک کباب کا ایک اور اہم انگریڈینٹ مکئی کا آٹا یہ چار کھانے کے چمچ اس میں شامل کر دیجئے دوسرا آٹا بھی استعمال ہو جاتا ہے لیکن جو اصل ریسپی ہے اس میں مکئی کا آٹا استعمال ہوتا ہے دوبارہ سے مکسنگ پروسس ہم شروع کریں گے مکس کرنے کے بعد اکریباً میں نے آدھا گھنٹہ اس کو رشت دیا ہے اور اب اس کے بنائیں گے کباب کباب جو ہم بنائیں گے اس سے ہم ہاتھوں کو گیلہ کر کے بنائیں گے جس فٹوری میں گیتہ اسے میں میں نے کچھ پانی ڈال دیا ہے اپنے ہاتھوں کو گیلہ کروں گا اور اس کے بعد ایک چھوٹا سا پیڑا بنا کر اپنی ہتھیلی پر لے کے آیا ہوں اور اب اس کو دبا دبا کے میں اسے پھیلا رہا ہوں پتلہ ایک کباب بنا رہا ہوں تاکہ پتلہ اس لئے تاکہ اچھی طرح وہ کک ہو جائے یہ ایک کباب بن گیا ہے اب اس کو میں فرائے کروں گا فرائے کرنے کے لئے آپ کا تیل زیادہ گرم ہونا شاہی ہے اور آنچ میڈیم ٹو ہائی ہونی شاہی ہے اب اس کباب کو میں تقریباً چار منٹ کک کروں گا چار سے پانچ منٹ اس سے زیادہ نہیں دو منٹ ایک طرف سے اور دو منٹ گلوسری طرف سے یہ چار منٹ بعد میں ایک آباد نکال لیا ہے کیونکہ اس سے زیادہ اگر میں پکاؤں گا تو اس کی شکل میں کلکالی ہو جائے جل جائے گا یہ اب یہ پھولی طرح سے فرائے ہو جائے اب اس کا ٹیسٹ ٹرائی کرتے ہیں ٹیسٹ کیسا بنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ پرفیکٹ بہت اچھا زائکا ہے تو آپ بھی جب بنایں گے تو انشاءاللہ آپ کو بھی بہت پسند آئے گا اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سسکرائب کیجئے اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر بھی کیجئے اپنے فرینڈ اور فیملی کے ساتھ انشاءاللہ نیکس کسی اچھی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اجازت اللہ حافظ